ان کی لوٹے کا کیا کم سیپ ہے لوٹے دیکھیں لوٹے ہر جگہ استعمال ہو جاتے ہیں یہ ان کی ایسے ایسے لقات واشروم میں ہی ہے اب ان کی نہ بریانی کام آئی نہ ان کی بوٹیاں کام آئی جی ناظرین اسے نظر بڑھا بھی خدمت میں عزیرہ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیڈنگ پاکستان جیسے کہ آپ سب کو پتے ہیں کل زمنی الیکشن کا جو تھا وہ ارزلٹ اے تھا اور جو پارٹی وین ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ بھی جانتے ہیں پنجاب کا جو تاج ہے وہ پی ٹی کے سرپس ٹیم رکھا جا چکا ہے سپیشل اگر میں لہور کی بات کروں تو لہور میں جو اروج تھا وہ نون لیگ کا تھا لیکن اب جو اروج ہے وہ پی ٹی کا اروج ہے لہور کے اندر ٹھیک ہے آئے میں کچھ نئے لوگوں سے آپ کو ملواتا ہوں اور ان کی جو رہا ہے وہ آپ کو دکھاتا ہوں کہ اب ان کے جو لیڈر ہیں ان کے متعلق جو ان کی رہا ہے وہ کیا چینج ہوئی ہے کچھ نئے لوگ آپ کو یہاں پر ملواؤں گا اور ون بے ون ان کی رہے آپ کو دکھاؤں گا سر کیسے ہیں آپ سر مجھے یہ بتائیے گا کہ زنیل ایکشن جو ہیں کل ون کر چکے پی ٹی بڑی زوروں سے آجے انشاءاللہ اب جو تبدیلی آنی ہے یا آگئی ہوئی ہے آئے گی آئے گی کیوں نہیں کچھ طور صرف بتائیں ہمیں انشاءاللہ آئے گی اللہ کے حکم سے چور پاگ گیا ہیں مجھے یہ بتائے گا اپنے لیڈر کو کیا کہنا چاہیں گے tendenciesے لیڈر کے بارے میں مران کا کہنا چاہیں گے پوری دنیا کہہ رہی ہے ہمیں کچھ نہیں کہہ رہی ہے پوری دنیا کہہ رہی ہے آپ کیا کہنا چاہیں گے پوری دنیا تو کہہ رہی ہے اچھا ہے بہت اچھا ہے خاص مزید پیچھے بھائی مجود ہیں میں انسے ہی ذرہ پوچھتا ہوں اور آپ کو ملواتا ہوں وہ کیا کہیں گے السلام علیکم نیاز نیاز صاحب زمنی لیکشن پی ٹی ای زوروں سے ون کر گئی ہے تبدیلی آنی ہے یا آگئی ہے آگئی امران خان جب آگیا تو تبدیلی آگیا اپنے امران خان کو ایک الفاظ میں کیا کہنا چاہیں گے کیا کمنٹ دینا چاہیں گے میں اس کو شعباز دینا چاہتا ہوں اور بہت اچھا انسان ہے اور پاکستان کے لیے وہ اپنی جان بھی کہل جاتا ہے اور بہت اچھا انسان ہے اور اللہ تعالی کو خوش رکھے میرے ساتھ مزید دو تین بھائی موجود ہیں مرحبہ السلام علیکم سر زمنی لیکشن پی ٹی ای ون اور اچھی لیڈ سے ون کر چکی ہے تو کیا کہنا چاہیں گے آپ کہ جو تبدیلی ہے اب آنی ہے یا آگئی تھی تبدیلی تو وہ جو خان صاحب پہلے لے آئی تھے سب کو سامنے آگیا تھا اور جو اب کی بات ہے اگر خان صاحب نے یہ لیڈ کیا اچھا کہ اگر اچھا کام کرے گا سامنے ابھی جو جیسے پرویز اللہ وزریالہ بن رہے ہیں اگر یہ اچھا کام کریں گے پنجاب کے لئے سب کے لئے خان صاحب کے بارے میں کمنٹ دیں کیا کہنا چاہیں گے خان صاحب بزاتے خود بہت اچھے آدمی ہیں تو کیمرے میں دیکھتا نا میں تو اچھے ہی ہوں میں سر حاضر خان صاحب بزاتے خود بہت اچھے آدمی ہیں لیکن کچھ ان کے ساتھ کالی بیڈیں تھی جو پکڑی گئی ہیں جو سامنے آئی ہیں کچھ اس طرف سے کچھ اس رہے ہیں جو مزید اور ہوں گے وہ بھی باہر آجیں گے بقایا جو پاکستان ہے پاکستان کے ساتھ ہم ساتھ ہیں جو پاکستان کے لئے بہتر ہیں ہم اس کے ساتھ ہیں ناظرین مزید میرے ساتھ بھائی مجہود ہے کچھ میں ان سے بھی آپ کو ملواؤں گا السلام علیکم سلام علیکم سنیم نیم نیازی نیازی صاحب مجھے یہ بتائیے گا پیٹے ہی بڑی زوروں سے ون کر گئی ہے اور اچھی لیٹ سے ون کر گئی ہے اب جو تبدیلی ہے وہ آنی ہے یہاں آ گئی ہے آ چکی ہے جی تبدیلی تو پہلے آ گئی تھی لیکن یہ بیچ میں سے جو نکال نہیں تھا کالی بھیڑے ہیں وہ نکل گئی ہے خود بخود ہیں ایک منٹ اپنے لیڈر کو کیا دیں گے ایک الفاظ میں بتائیں اپنے لیڈر کو کیا کہنا چاہیں گے کان صاحب I love you اسلام علیکم سر کیسے ہیں سر نیم علی صاحب مجھے یہ بتائیے گا مجھے لگ رہا ہے آپ نے بڑا جنر و جذب ہے پی ٹی اچھی نموں سے لیڈ کر گئی آن جی تبدیلی کا کیا سوچا ہوئے تبدیلی انشاءاللہ سب کچھ سکھی سکھ ہوگا بس ایک چاندی کا لوٹا رہا گیا سدھالی خوکر باقے جو ان سے پلاسٹی کے لوٹے تھے سب ختم ہو گئے اور انشاءاللہ وہ بھی ختم ہو جائے یہ چیز بتائیے گا میں کافی دن سے لے کر یہ انٹریویو کروں گی لوٹے یا کیا کم ساتھ ہیں لوٹے دیکھیں لوٹے ہر جگہ استعمال ہو جاتے ہیں یہ ان کی ایسے ایسے لوقات واشروم میں ہی ہے تو لوگوں نے واشروم میں سے بھی لوٹوں کو ختم کر دیا ہوئے کجاب بیج جاتی ہے اب مسلم شاور آگے ہوئے ہیں اب لوٹوں کی کہیں جگہ نہیں چیزیں ان کو دیکھیں ان باشروم نہیں اپنا آرہا تو یہ سیاست وغیرہ یہ اسمبلی ہوس وغیرہ وہ کیا اپنائیں گی تو لہٰذا لوٹے بلکل بیکار ہو گئے کنٹرول کنٹرول ٹھیک ہے مجھے یہ بتائیے گا ایک کمنٹ آپ کا جنون جذبہ مجھے نظر آرہا ہے اگر میرا کامرمن کلوس کرے ان کی طرف تو وہ یہ چیز دکھائے گا کہ آپ نے جذبہ وہ بڑھا ہو گا ہے اب مجھے یہ بتائیں ایک کمنٹ اپنے لیڈر کے بارے میں کیا دینا چاہیں گے خان صاحب آپ نے بلکل نہیں گھبرانا انشاءاللہ اگلہ نمبر اب آپ کا یہ جو آپ کو کہتے ہیں سلیکٹڈ ہیں وہ لے کے آئے دلیا لے کے آئے آپ کو پل وہ لے کے آئے نیوٹرز لے کے آئے اب آپ کو صرف عوام لے کے آئے اور کل عوام کی طاقت جیتی ہے اچھا میں نے یہ بتاؤ کل کچھ لوگوں کا جو تھا وہ مارسی قویسٹن تھا کہ جو ان کے ہلکے کے لیکشن ہے جو ان کا جو پولنگ سیشن ہلکے میں وہاں تم کے ووڈی چینج کر دیا گیا ہاں جی ایک ایسے اور وہاں پہ پولنگ سیشن ہے ہی نہیں ہمارے بارہ وورز تقریباً انہیں نے اسی طرح ضائع کیا یہ امپورٹیڈ حکومت نے تقریباً بارہ وورز اور جو چارے زندہ تھے چاریس لاکھ لوگوں کو انہیں نے ویسے ہی مار دیا ہوا تھا تو یہ دیکھیں سب سے بڑی دھاندلی اب یہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بلکل ساتھ ہے کہ وہ سچ اور حق پہ تھا اور اللہ پاک ہمیشہ حق اور سچ کا ساتھ دیتا تو اسی طرح اللہ پاک نے کل اس کا ساتھ دیا ان کی نہ بریانی کام آئی نہ ان کی بوٹیاں کام آئی بائی بائی ٹاٹا گوڈ بائی گیا اور صرف صرف کام آیا اس کا حق اور اس کا سچ اچھی ناظرین جیسے کہ ایک جنونی اور جنون جذبات ہوتے ہیں وہ انہیں آپ سے شیئر کروائیں میرے ساتھ بہت سے بائی موجود ہیں اس وقت میرے بزرگ کھڑے ہیں اس وقت میرے بائی موجود ہیں میرے پیچھے کچھ بائی موجود ہیں میں ان سے ہی ملواتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں اسلام علیکم سر سر پیٹھی بڑے اچھے نمبروں سے ون کر گئی ہے لیٹ کر گئی ہے دیلی آگئی ہے یا بھی آنی ہے دیلی آگئی ہے ویسے مران خان آپ کو مبارک ہو آپ جیت گئے ہیں لیکن یہ ہے کہ کئک تھوڑے سستے کر دو تاکہ عوام کئک تو کھا سکے ناظرین میرے ساتھ ایسے کارکون جذبات موجود ہیں خان صاحب میسی جا ہے کہ کئک سستے کر دیں انہوں نے عوام کو کھلانے ہیں اس طرح میں اور بھی جو بھائیاں وہ موجود ہیں میں ان سے بھی آپ کو ملواتا ہوں کہ وہ کیا کہتے ہیں سلام علیکم سر کیسے ہیں آپ سر آپ کا نیم ناظر علی ناظر صاحب پی ٹی ای زمینی لیکشن میں اچھی لیڈ سے ون کر گئی ہے ٹھیک ہے تبدیلی کے بارے میں بھی آنی ہے یا آگئی ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے آئی جی دیکھیں انہوں کو بتائیں انہوں نے میں دیکھیں انشاءاللہ آئے جی تبدیلی جو آیا یہ ککری جو نا حمزہ ککری اس کمد حتم ہوئی ہے پنجاب میں سے اب انشاءاللہ دوبارہ پی ٹی آئی جو نا وہ آئے جی اچھا مجھے یہ بھی بتائیے گا ایک ایک ظہار ایک کمنٹ اپنے لیڈر کے لیے اپنے قائد کے لیے ایک الفاظ میں اس کو کیا کہنا چاہیں گے انشاءاللہ عمران ہاں بیترین دے گا کھڑی کرتا ہے غلط بات کوئی نہیں کرتا یہ ساری وام اس کا ساتھ ہے ہم اس کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ ساری وام دے گی اس کا ساتھ انشاءاللہ جیسے کل دی ہے جی ناظرین جیسے کہ آپ نے جو ہے وہ ایک جنون کی حد دیکھی ہے اور ایک جذبات جو ہیں وہ دیکھیں ہیں میں نے آپ کے سامنے دکھایا اس کے ساتھ ساتھ مجھے دیں اجازت انشاءاللہ نیکسٹ میں جو ہے انشاءاللہ اس سے بھی اچھے لے کہ آپ کے سامنے آزی روں گا لوگوں کے جو آنسر ہیں لوگوں کی جو رہا ہے وہ آپ تک پنچھاؤں گا مجھے دیں اجازت اللہ حافظ